ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں جس کی مسلسل فرمائشیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد تقریر ہونا ہے آپ صبحوں سے ماتم کر رہے ہیں نوحہ سماعت کر رہے ہیں شام ہونے کو ہے آئیے ایک شام یاد دلاؤں یہ جتنے ازادار ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں شرمائے نہیں کیونکہ اسی خاک پر زینب و کلسوم شام غریبہ میں بیٹھی ہوئی تھی نوحہ پیش کر رہا ہوں سنیں گے آئیے ازاداروں شام غریبہ کا وہ منظر آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ زاکیروں سے شام غریبہ میں سنتے ہیں کہ اس شام کو غریبوں کی شام کہا جاتا ہے اس شام کو بیواؤں کی شام کہا جاتا ہے اس شام کو یتیموں کی شام کہا جاتا ہے اولاد والوں آؤ ایک یتیم بچی کی مصیبت سنو کہ جس کے دامل میں آنگ لگی تھی کانوں کی لبے پھٹی ہوئی ہے کانوں سے خون جاری ہے مقتل کی طرح بابا او میرے غریب بابا او میرے مظلوم بابا کہتی چلی جا رہی ہے ایک نشیف سے آواز آئی عزادارہ نے مظلوم کربلا وہ نشیف سے کیا آواز آئی ہے نوحہ سمات کریں انشاءاللہ مساب ہوں گے شام غریبہ کا منظر ذہن میں رکھیں گے شام غربت ہے دھواں پھیلا ہوا ہے ہر طرف بن میں اندھیرا چھا گیا ہے ایک یتیمہ جتا منجل چکا ہے خون کانوں سے مسلسل بہے رہا ہے ہائے بابا کہے کہ روتی جا رہی ہے اور مقتل سے صدا یہ آ رہی ہے یا بنیہ یا سکینہ آ میری جا آ سکینہ یا بنیہ یا سکینہ آ میری جا آ سکینہ یا بنیہ یا سکینہ یا شام غریبہ کو منظر ذہن میں رکھیں گے یا میری جا یا سکینہ ہر طرف ہر طرف جنگل میں چھایا ہے اندھیرا تو کہیں بن میں بھٹک جائے نرستا میری تیری سیاوہ ذکا لے کہ سہارا اے میری بیٹی میری جانب چلی یا یا منیہ یا سکینہ سنیں گے مومن صاحبانِ اولاد محبود ہیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے شام غریبہ کا منظر ذہن میں رکھیں گے چین سے سونا میاں سر اب نہ ہوگا آج سے یہ خاک ہی بھی سر ہے تیرا یہ عذیت کا سفر لمبا ہے بی بی آہ ذرا کچھ دیر میرے پاس سو جا یا منیہ اور یہ بند سنیں ازادارانِ مظلمِ کربلا جس وقت جنابِ سکینہ بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی جانی پوچھی لاشِ حسین سے کیا صدا آئی ہے سنیں سنیں گے مومنین انشاءاللہ مصاب ہوں گے سنیں گے مومنین انشاءاللہ مصاب ہوں گے اے یتیمائے میری غم کا راجہ اب کہاں ہوگا تیرا دیدار آجا پھر کہاں پاؤں گا میں تجھ کا اے پیاری آہ تجھے جی بھر کے کرلوں پیار آجا سنیں لاشِ حسین سے کیا آواز آئی ہے مومنین سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے کر رہی ہے تو میری غربات کماتا کر رہا ہوں میں تیری حالات کماتا آہ میری لاغ دے جگر آہ پاس میرے ملکہ ہم دونوں کرے فرقات کماتا آہ آہ یا یا سکینہ سنیں مومنین انشاءاللہ مصاب ہوں گے آہ اپنے دل کی کچھ تو میں حسرا نکالوں ظلم سے کچھ دیر ہی تجھ کو بچا لوں یہ میرا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے آہ تجھے میں اپنے پہلوں میں سلالوں اب یہ بند سنیں عزداران مظلم کربلا جناب سکینہ نشیب میں پہنچ چکی ہے اور لاش حسین اور جناب سکینہ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے بند سنیں باپ کے لزدیک پہنچیں جب یتیمہ ہو گئی حیران تھا منزل ہی ایسا دیر تک تو یہ سمجھ پائی نہ دکھیا لاش پہ ہے تیریا تیروں پہ لاشا چھیک کے رونے لگی وہ غم کی ماری باپ کے دلوں پہ مورا کر بخاری بابا 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 آپ کیا بچھڑے قیامت آگئی ہے ظلم ہے جو رو جفا ہے بے بسی ہے آگ ہے جلتے ہوئے خے میں ہے بابا خوف سے سہ میں ہوئے بچے ہیں بابا 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 اہلِ حرم ہے ظالموں کے تازی آلے اور ہم ہے ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس جس کا جی چاہے وہ آکے مارتا ہے حضر دارانِ مظلومِ کربلا صاحبانِ اولاد موجود ہیں جنابِ سکینہ لاشِ حسین سے مخاطب ہو کر کر بابا اتنا بتا دو کیا کسی کا باب دنیا سے گزر جائے تو اس کے رخصاروں پر تماچیں مارے جاتے ہیں بابا بابا میری مصیبت سنوگے مجھے شمر نے کس طریقے سے مارا ہے بابا بابا اسرِ آشور آپ سے پوچھتی تھی نا یتیمی کہتے کسے ہیں آپ یہ کہہ کے ٹال دیا کرتے تھے سکینہ تیرا سن کم ہے لبزِ یتیمی بہت بڑا لبز ہے بابا مجھے یتیمی کا تب احساس ہوا جب شمر نے آکے مجھے پہلا تماچہ مارا بابا بابا سنے مجھے شمر نے کس طریقے سے مارا ہے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا بابا فضا میں بلند کیا اور ایسا رخصار پر تماچہ مارا بابا ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آکے مارتا ہے نہ تسلی نہ دل آسا دے رہا ہے جو بھی آسا ہے وہ عزا دے رہا ہے کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا آپ کا گاتے مجھے مارے تماچہ اٹھیں کے دیکھو میری حالت کیا ہوئی ہے آپ کی پیاری سکیلا رو رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے اے ندیم اس غم زدا کے پہ سلکے لاش سرور کی تڑا پھٹھی زمیں پہے دی سدا شہلے یہ وقت امتہا ہے سبر کر بس سبر کر اے میری دخ تے سلامت رہے یا زدار بی بی انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کی ہائے